شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ ابدوستار لائف لائن کے بارے میں بات ہو رہی ہے پارڈ ون آپ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا تعریف کروایا تھا لائف لائن کے بارے میں کہ زندگی کیلکیر ہوتی کیا ہے زندگی کیلکیر سے ہمیں کیا کیا چیزیں پتہ چل سکتی ہیں انسان کے بارے میں انسانی زندگی کے بارے میں تو جو لوگ پہلی دفعہ میری ویڈیو پہ آئے ہیں تو ان کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے کہ یہ ہوتی ہے آپ کی لائف لائن یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ نیچے کی طرف آتی ہے یہ جتنی گلائی میں ہو جتنی یہ لمبی ہو یہاں سے شروع ہو اور یہاں تک آئے تو ایسے بندے کی زندگی کی بڑی بہترین ہوگی اگر یہ لائن گیری ہے چمکدار ہے اور خوبصورت ہے تو آپ کی زندگی بھی لمبی ہوگی اور آپ کی ہیلس بھی اچھی ہوگی صحت اچھی آپ کی ہوگی اور آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں بھی ملیں گی رفیہ پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا اور زندگی میں لگ لگ کو نیم فیم بھی دے گا اب مزید ہم آگے اپنے ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں لائف لائن بڑی چھوٹی ہو لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لگیر بہت ہی چھوٹی ہو تو اس صورت میں کیا بندے کی زندگی بہت کم ہوگی دیکھیں وہ جو آپ ایسے بندے سے اپنا ہاتھ لیٹ کرواتے ہیں جس میں بس ستی طور پر کسی لگ کو پڑھے زیادہ وہ ڈیپ میں نہیں گیا ایک دو کتاب اس نے پڑھ لی جیسا اس نے لکھا دیکھا ویسے ہی اس نے بول دیا تو اگر آپ اس کی باتوں پر یقین کر لیں گے تو آپ بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں گے جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا جن کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر بہت چھوٹی تھی کچھ کی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کچھ کی ہو سکتا ہے تھوڑ سی اور لمبی ہو جائے اتنی ہو جائے اور کچھ کی ہو سکتا ہے یہاں تک آ جائے ٹھیک ہے اب اگر کسی انسان کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر چھوٹی ہو اور اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ جناب آپ نے تو پچی سال کی عمر میں مر جانے ہیں یا آپ نے پینتی سال کی عمر میں مر جانے ہیں یا آپ نے فورٹی پائیف کی ایج میں مر جانے ہیں تو وہ بیچارہ تو مرنے سے پہلے روز مرنا شروع کر دے گا اس خوف کی وجہ سے کہ میری زندگی بہت چھوڑی ہے میں نے مر جانے ہیں تو یہ نفسیاتی موت کا خوف ہوتے ہیں یہ ایک بیماری بھی ہے جب آپ اس موت کے خوف کا شکار ہو جائیں گے تو آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ پاؤں ان میں پسینہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا دماغ کے اندر خوف ہوگا آپ دیپریشن کا شکار ہو جائیں گے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا حالانکہ ہو سکتا ہے اللہ کرنے آپ کی عمر اسی سا لکھی ہو نوے سا لکھی ہو لیکن کیونکہ آپ در گئے ہیں کسی نے آپ کو ڈرا دیا اب آپ کے اندر وہ پریشر بڑھ جائے گا موت کے خوف کا جناب میں نے مر جانا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ آپ صدقہ دیں کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ مسئیبتوں کو پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور آپ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے آپ کی عیج بڑھ جاتی ہے جب آپ کسی گریب کسی یتین بیوہ کو جب آپ صدقہ دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں یا اس کے گھر میں آپ خرچہ ڈلوا دیتے ہیں خود اصرف لا کے دے دیتے ہیں تو یہ صدقہ آپ کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں تو اللہ پر بروسہ رکھے زندگی کی لمبائی کو دیکھ کہ کوئی بھی پامس دنیا کا کسی کی زندگی موت کا اندازہ نہیں لگا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کی زندگی کی لائن اتنی لبی تھی ڈیتھ ان کی یہاں پہ تیس چالی سال کے عمر میں ہو گئی اور کسی کا میں نے دیکھا کہ زندگی کی لائن بڑی چھوٹی تھی اور اس کی عمر جو ہے وہ اسی نوے سال تک چلی گئی تو اس لیے یہ بالکل غلط ہے کہ آپ زندگی کی لکیر کی لمبائی دیکھے کسی کی عمر چاہی کریں بالکل غلط بات ہے ہاں زندگی کی لکیر کی جو مضبوطی ہے یہ جو لائن ہے یہ کتنی چمکدار ہے کتنی زبردست ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اب زندگی کی جب میں کسی لائن کی پاور کی بات کرتا ہوں کہ وہ گہری ہے خوبصورت ہے چمکدار ہے چاہے وہ قسمت کی لکیر ہو چاہے زندگی کی لکیر ہو تو اس کی چمک کو سمجھنے کے لیے یہ جو میں نے پاور سلیک کیا ہوئے آپ اس لائن کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی گہری اتنی خوبصورت نہ بہت چوڑی ہو نہ ہی بہت مدم ہو اگر یہ اتنی خوبصورت آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لائن ہے جیسے اس لائن سے بھی زیادہ یہ مجھے یہ والی یہ اٹھائی ہے یہ سب سے خوبصورت ہوتی ہے یہ سٹینڈر سائز آپ کہہ لیں لائن کا یہ سب سے خوبصورت لائن اگر آپ کی یوں جلتی ہے زندگی کی لکیر اتنی خوبصورت نیچے آتی ہے اس میں کسی قسم کا کٹ نہیں ہونا چاہیے تو سو فیصد آپ کی زندگی کی لکیر جو ہے وہ آپ کو لمبی زندگی آپ کی ہوگی آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور روپے پیسے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیان عطا فرمائے گا اب سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر چھوٹی ہو بس اتنی ساری باقی ساری لائنیں لمبی ہیں دماغ کی لکیر بھی لمبی قسمت کی لکیر بھی لمبی لیکن زندگی کی لکیر دونوں ہاتھوں میں اتنی سی ہے بس ٹھیک ہے تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کیا زیادہ سے زیادہ آپ کو لاس ہو سکتا ہے لاس یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی جس قدر آپ کو سیت مند ہونا چاہیے اگر یہ لائن ٹھوڑی مدم بھی ہے اگر یہ تھوڑی کمزور ہوگی نا تو پھر یہ پرابلم کو بڑھاتی ہے کہ انسان کی سیت اتنی اچھی نہیں ہوگی انسان کی زندگی میں مشکلات زیادہ بڑھ سکتی ہیں انسان کی زندگی میں سٹرگل زیادہ آسکتی ہے ہیلتھ کے ایشو تھوڑے بہت اس کے ساتھ چلتے رہیں گے کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری تو وہ چھوٹی موڈی ٹینشن کے ساتھ ضرور آئیں گی اگر لائف لائن آپ کی چھوٹی بھی ہے اور مدم بھی ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے لئے پچی سال کے عمر میں مار جانا ہے یا کوئی پینتی سال کے عمر میں مار جانا ہے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی موت کے بارے میں بالکل نہیں بتا سکتا موت کا جو ایک علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی موت کے بارے میں ہرگز نہیں بتا سکتا لیکن انسان جو ہے یہ تھوڑا سا خوش پہم ہوتا ہے اور ویسے بھی انسان کو فوش پہم ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھے جیسے ہم یہ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے تو ہم اس بندے کتنی لمبی کی زندگی کی لکیر دیکھ کے ہم اس بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ سار اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے گا آپ کی اسی سال نبی سال سو سال تک ایج ہو سکتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہیں بیسہ ہی دوں گا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے نا دیکھیں جو لوگ ساری زندگی اپنے مقدر کا رونا روتے رہتے ہیں ہائے میں مر گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمیں تو زندگی میں کوئی سکھ ملا نہیں ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دکھ ہی دکھ دی ہے تو ایسے رونے دونے والے عورتوں کی نصیب بھی اچھے نہیں ہوتے ایسے مردوں کی نصیب بھی اچھے نہیں ہوتے نصیب ہمیشہ اس انسان کا اچھا ہوگا جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لائن بہت چھوٹی ہے تو اب کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی زندگی کی لائن لمبی ہو سکتی ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا بڑا بہترین فارمولہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ زندگی کی لائن آپ کی اتنی چھوٹی ہے یا اتنی چھوٹی ہے تو کسی نے آپ کو ڈرا دیا کہ جناب آپ نے بچنا کوئی نہیں آپ پچیس تیس سال کے عمر میں آپ تیاری پکڑے آپ نے مر جانا ہے تو بالکل گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر اتنی لمبی ہے دیکھیں جب دماغ کی لکیر اتنی لمبی ہوگی تو آپ نے کسی بھی لائن کو تقریباً آٹھ برابر عصوں میں تقسیم کرنا ہے ایک ایسا جو ہوگا وہ دس سال کے برابر ہوگا تو دس سال بیس سال تیس سال چالی سال چاس سال ساٹھ سال ستر سال اور اسی سال ان کے دماغ کی لکیر بتا رہی ہے کہ آپ کی اسی سال عمر ہوگی اسی طرح آپ قسمت کی لکیر کو بھی مات لیں یہاں سے اگر آپ کی قسمت کی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے تو آپ یہاں پر بیس کے بھی آٹھ سو میں تقریب کریں دس بیس تیس چالیس چاس سات ستر اسی یعنی کہ قسمت کی لکیر بھی بتا رہی ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ لمبی ہوگی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے بلکہ پچاس سال کے عمر کے بعد بھی آپ کی زندگی میں کچھ واقعات قسمت کی لائن پر آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں میں یہ بڑا پاپ کا بڑا زبردست ہے بڑا پے میں آپ کے پاس دولت آ رہی ہے آپ کوئی زندگی کی لائن اس چھوٹی تھی لائن کو دیکھے کہ جناب آپ نے مر جانا ہے تو اللہ تعالی نے جو یہاں پہ پچاس سال کے عمر کے بعد آپ کی زندگی کے جو واقعات لکھی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ ان واقعات وہ ویسے لکھ دیئے گئے ہیں نہیں ایسا آرگز نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی نے کوئی بھی جو لائن ڈراؤ کی ہوتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتی اس میں کوئی نہ کوئی مسلت کوئی نہ کوئی اس میں راز پشیدہ ہوتے ہیں تو اگر آپ کی قسمت کی لکیر بھی لمبی ہے دماغ کی لکیر بھی لمبی ہے دل کی لکیر بھی لمبی ہے اور تینوں ہاتھوں میں لمبی ہے تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے آدمی بلکل چھوٹی سی زندگی کی لکیر ہے تو اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قسمت کی لکیر بھی بتا رہی ہے کہ آپ کی اسی سال عمر ہوگی دماغ کی لکیر بھی بتا رہی ہے کہ آپ کی اسی سال عمر ہوگی دل کی لکیر بھی بتا رہی ہے کہ آپ کی اسی سال عمر ہوگی تو بس زندگی کی لمبائی کو دیکھ کہ صرف زندگی کو محف لینا کہ جناب آپ نے جلدی مر جانے یہ بہت ہی یہ اس پامسٹ کا کام ہے جو بلکل ہی یعنی کہ اس کو علمی نہیں ہے وہ علم پامسٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تو اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ پام ریڈ کروائیں کسی ایسے بندے سے ریڈ کروائیں جس کا پچیس تیس سال کا پریکٹیکل ہو اس نے بقائدہ اس علم کو سیکھا ہو صرف وہ کتابوں پر لائنوں کو پڑ گئے اس نے پامسٹی نہ سیکھی ہو بلکہ اس کا ایک اپنا پریکٹیکل ہو اس نے ریال ہاتھوں کو پڑا ہو تو آپ ایسے بندے سے ریڈنگ کروائیں گے تو پھر آپ کو پائدہ ہوگا برنہ یہ جو چھوٹے موٹے پامسٹے ہیں تو آپ کو ذنی مریض بنا دیں گے نفسیاتی پیشنٹ بنا دیں گے تو برائے مروانی ہر بندے کہ آپ آگے اپنا ہاتھ نہ کر دیا کریں اور اگر ہاتھ کر دیتے ہیں کسی کے سامنے تو پھر اس کی باتوں پر آپ شکین نہ کریں کیونکہ وہ ہو سکتا جس کو علم نہیں ہوگا وہ جو کچھ اس کے موہ میں آئے گا وہ بول دے گا اگر اس نے کوئی بری باتیں بول دی تو آپ کے چھوٹے موٹے گھر میں اختلافات چل رہے ہوں تو آپ کہیں کہ نا بری تو طلاق لکھی ہوئی ہے اب میں طلاق لے ہی لوں تو بہتر ہے کسی نے کہہ دی ہے کہ تمہاری طلاق کو نہیں ہے تو اس طرح کسی پامسٹ کے کہنے پہ آپ اپنا ذہن نہ بنا لیں کہ آپ نے اپنا گھر جار لیں بلکل ایسا ہرگز نہ کریں اپنے گھر کو بچانے کی پوری کوشش کریں اگر گھر میں پرابلم چل رہے ہیں تو میں اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں غصے میں نہ آئیں جذباتی فیصلے نہ کریں اور صرف ہاتھ کی لائنوں پر یقین نہ کریں لائنوں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ کی لکیر زیادہ پاورفل دی ہے پورے ہاتھ میں اور آپ کے دل کی لکیر آپ اپنے دل اور دماغ کے ساتھ سو سمجھ کے فیصلے کریں گے تو آپ کی زندگی بڑی زبردست ہوگی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک لائن زندگی کی لکیر کی کوئی پچاس ساٹھ قسمیں ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک قسم پہ ہام کام کام پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ مطلب ہے کہ میں آپ کو دوں اچھا لیکچر دوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ جائے پامیسٹی کی اس طریقے سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو علم پامیسٹی سارا یوٹیوب آپ چھان لیں آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گا یہ طریقہ کار کے اتنی ڈیپت میں آپ کو پامیسٹی سکھائی جائے تو انشاءاللہ اگر آپ میری اوز لفظ آئی کریں گے میری ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میں کچھ نہیں ہورا آپ سے مانتا کوئی فیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یہی پہ سیکھیں ہاں اگر آپ نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے اور اس کے لئے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں گے تو بھائی میرا بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک پورا سسٹم وہ اسی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے آپ کو چارجز دینے پڑیں گے اور وہ چارجز جب آپ ریڈنگ کے لئے رابطہ کرتے ہیں تو وہ چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے کیونکہ جو میری ریڈنگ ہوتی ہے وہ کمز کم دھائی تین گھینٹے کمز کم ایک گھینٹہ تو میں نے بولنا ہوتا ہے تو بول بول کے انسان کا گلہ بھی درد کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ ایک گھینٹہ آپ کسی انسان کے ہاتھ پر میند کر کے بولیں اور بدلے میں وہ آپ کو ایک رپیہ بھی نہ دے وہ کہہ جی بہت شکریہ آپ کا تو بھائی شکریہ سے کام نہیں چلے گا انسان کو اس کی میند کا حق ملنا چاہیے اور جو کسی کے میند کا حق نہیں دیتا مجھے اس کا پھر پاپ ریڈ کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیر کٹ بتا دیتا میں ابھی اسی انسان کو پسند کرتا ہوں جو کسی کا حق دینا پسند کرتا ہے جو کسی کا حق کھانا پسند کرے مجھے ایسے بندوں کی پاپ ریڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے تو اگر آپ نے اپنا پاپ ریڈ کروانے اور آپ حق بھی دیں گے تو بالکل آپ رابطہ کریں میرے اسی نمبر پر آپ کا ذائچہ بھی بنیں گے اور آپ کے دونوں آتوں کی فلڈ ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی تو باقی چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ اگر آپ کو خوش و خورم رکھے آپ نفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ اگر آپ چینل دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو اگر آپ چینل سبسکرائب کر دیں گے تو تقریبا دو تین سو سبسکرائبر کی ضرورت ہے اس کے ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تینکیو سو مچ لازمی آبنہ اس کا چینل سبسکرائب کر دیں گے فاطمہ ٹیزیڈ کے نام سے اس کا چینل ہے